اس کے بعد جب شک کا بیچ نکل گیا زمین صاف ہو گئی اب اس میں ایمان کا بیچ ڈال دیں اب اس کو پانی دینا ہے پھر اس کو خاد ڈالنی ہے چونکہ کسی پودے کو پروان چڑھنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے خاد کی بھی ضرورت ہے روشنی کی بھی ضرورت ہے اور ہوا کی بھی ضرورت ہے آپ اگر اپنے گھر کمرے کے اندر پودا لگائیں نہ وہاں روشنی ہو نہ ہوا ہو تو کس طرح وہ پروان چڑھے گا قرآن پاک نے یہاں پانچ چیزیں بیان کی سب سے پہلے ایمان بالغیب اس کے بعد نماز قائم کرنا اس کے بعد زکاة دینا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چوتھی چیز حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھنا قرآن و حدیث پر ایمان رکھنا اور پانچمی چیز وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جب یہ پانچ چیزیں آ گئیں تو اب قرآن کہتا ہے اُلَائِقَ عَلَىٰ хُدَن پہلے تا ہدن للمتاکین جب یہ پانچ چیزیں آ گئیں تو اب کیا ہو گیا اُلَائِقَ عَلَىٰ حُدَن دوبارہ ارز کار رہوں پہلے تا ہدن للمتاکین اب اِلَائِقَ عَلَىٰ حُدَن ان دونوں میں فرق کیا ہے بہت سارے اسرار و رموز مفسرین نے لکھے ایک نکتہ ارز کر رہا ہوں حدان للمتاقین اپنے لئے ہدایت مل گئی جب یہ پانچ چیزیں آ گئی ہیں اولائی کا علا حدان اب انہیں ایسی ہدایت مل گئی ہے جدر نگاہ کرتے ہیں پتھروں کو بھی کلمیں پڑھا دیتے ہیں اب وہ علا حدان ہیں اب وہ ہدایت بانٹنے والے بن گئے اب وہ بولتے ہیں تو ہدایت کی بولی بولتے ہیں اب وہ نگاہ ڈالتے ہیں تو دلوں کی محل اتر جاتی ہے پہلے اپنے لئے ہدایت ملی خود ہدایت یافتہ ہوئے اور جب ان پانچ چیزوں پر استقامت ہوئی ان کا رنگ چڑ گیا اب وہ لوگوں میں ہدایت بانٹنے والے بن گئے پر یہاں آیت ختم نہیں ہوئی اولائی کا علا حدان برربہم بلکہ آگے ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یوں بھی ہو سکتا تھا اولائی کا علا حدان برربہم وَهُمُ الْمُفْلِحُونَ دوبارہ اولائی کا کیوں آیا ہے اللہ نے بطور خاص ان کا ذکر کیا ہے پہلے اپنے لئے ہدایت ملی پھر اس قدر وہ ہدایت یافتہ ہوگئے کہ دوسروں میں ہدایت بانٹنے لگے اور پھر وہ اس مقام پر آگئے کہ اللہ کے قرب میں وہ مقام انہیں حاصل ہو گیا ان کی ہر سوچ پہلے انہیں نعمت ملی تھی اولائی کا علا حدان آگے جو ہیں نا میں رب بہم یہ رب کی طرف سے نعمت ملی تھی انہیں پھر وہ اولائی کا ہم المفلحون اب انہیں نعمتیں دینے والا مل گیا ہے اب وہ نعمتیں عطا کرنے والا مل گیا ہے اب ایسی کامیابی مل گئی ہے جو کبھی ناکامی میں نہیں بدلے گی لا زوال کامیابی نعمتیں دینے والا مل جائے تو پھر بندہ کس مقام بھی ہوتا ہے ایک لفظ آپ نے بہت بڑی ہستی ہیں سنسلہ نقشبندیہ کو یہاں لانے والی ہیں برے صغیر میں ان کا نام ہے حضرت خاجہ باقی یہ باللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اکثر آپ سنتے ہوں گے فَنَا فِي اللَّهِ بَقَا بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ زندگی گزارنا جس نے سیکھ لیا وہ کامیاب ہوگی آج جس ہستی کا یومِ وِسَال ہے